میکس گرم سالہ ایک چھوٹا سا پیاز اور یہ تھوڑا سا لسن یہ ایسے ثابتیں ڈال دیں گے ہم ان کو کٹنگ نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ہی ہم گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ ڈال کے ون کیجی گوشٹ ہے تو ون کیجی میں نے اس میں پانی ڈال ہے ساتھ میں نا یخنی بنے گی گلے گا اور اسی کا پانی ہم نے چاولوں میں ڈالنا ہے اس لیے اس میں پانی بھی ہم اتنے ڈالیں گے اور اب اس کو بائل ہونے تک میں پکاتی ہوں بائل آتا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میکس کر دیں میں پریشر یوز نہیں کرتے اس لیے میں اسی میں رکھوں گی جب تک یہ گلے گا یہ دیکھیں بائل آیا چکا ہے اس کو اب میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی پکنے کے لیے یہ پک چکا ہے یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ہیں گل چکا ہے اور یقنی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اس کا اب ہم اس کو اتار دیں گے اور اب ہم آگے کو پورسیج سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لی ہے اور اس میں گئی میں نے صرف ٹری ٹیبل سپون ڈالیا ہے کیونکہ یقنی میں بہت زیادہ گئی نکلاتے چکنائیں کے وجہ سے اس کو ہم نے داگ براؤن لی کرنا صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے ہم نے پیاس کا تھوڑا سا اس کا پیاس کا کلر چینج کریں گے یہ میڈیم سائز کا میں نے ایک پیاس لے لیا تھا چھوٹی ہو تو اب دو لے لیں بڑا ہے تو ایک لے لیں کیونکہ ٹاک تو ہم نے کرنا نہیں جو اس کا کلر آئے گا بس اس کا ہم نے ٹچ دینا ہے کہ اس کا تھوڑا سا ذائقہ آئے ترکے ترکے کی طرح لگئی ہے یہ تھوڑا سا ہوگا پنکش کی طرف آ جائے گا پھر ہم اس میں لسن اترکہ پیسٹ ڈال دیں گے لسن اترکہ پیسٹ ڈال دیں گے ہم اس کو بھی ساتھ ہی ہم بھونیں گے اس کو بھونیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں تو ہم لسن ڈالتے ہیں یقنی میں گوشت کی اس میں سمیل چلی جاتی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ بہت اچھا ذائقہ آئے گا بہت اچھا ٹیکچر ہوگا اس کا اب اس کے ساتھ ہم گرم سالہ ثابوت نمک وغیرہ مکس کر دیں گے اس ہی میں بھونیں گے ہم ان کو بھی بس اتنا ہم نے رکھنے سے زیادہ ڈاک نہیں کرنا اور یہ میں نے ایک بادیاں کا پھول دو تین لونگے تھوڑی سی کالی مرچیں تیز پات اور نمک وغیرہ ڈال کے اب ہم اس کو بھی ساتھ ہی بھونیں اس میں کوئی مرچ وغیرہ نہیں جائے گی نہ گرم سالہ وغیرہ گرم سالہ ہم اینڈ پر ڈالیں گے جب ہم اس کو دھام پر لگائیں گے کیونکہ یہ دیگی پلا ہوئا ہے اس میں مرچے وغیرہ یوز نہیں ہوتی اب ہم اس میں کوشٹ ڈال کے جو ہم نے بوائل کیا ہے اس میں سے کوشٹ نکال کے اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے حالانکہ یہ بوائل ہوا ہے لیکن ہم اس کو گئی میں بھی اچھی طرح بھونیں گے اس کو بھونیں گے اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ماشاءاللہ سے یہ تو کسی سالن کے بغیر بھی کھائیں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ چٹنی وغیرہ یا رہتا وغیرہ لے لیں نہ بھی لیں تو خالی بھی کھائیں بہت ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے پانی ڈالی میں نے تین پہ چاول لیا ہے اور ایک کلو گوشت لیا ہے تین پہ چاول میرے بنتے ہیں ڈائی گلاس اس لئے میں نے چار گلاس میں نے پانی کے ڈال دی ہیں اس میں دو یہنی کے بننے تھے دو آگے سے ہم پانی ڈال دیں گے اب ضروری نہیں کہ یہنی پوری نہ ہو تو ہم اسے کو چھوڑ دیں جتنی یہنی ہیں آپ اس کو ماب لیں اور اس کے علاوے جتنے بنتے ہیں گلاس پانی کے وہ آپ پانی ڈال دیں اب یہ دیکھیں مکس کر دیا ہم نے پک رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں زیادہ چمچ نہیں چلانا زیادہ چمچ چلانے سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ سائیڈوں سے بس ایسے تھوڑا سا اس کو مکس کریں اور پھر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ پک چک ہے پانی پھوشک ہو چک ہے پھوشک ہونے کے پہچان یہ سائیڈ سے چمچ اس میں ڈالیں اور یہ دیکھیں خالی چمچ اب ہم اس کو پا کلر ڈالیں گے میں نے تھوڑے سے پانی میں ہافٹی سپون جیلو کلر مکس کیا زردے والا کلر یہ میں نے ڈال دیا اور گھر کا پیسا وہ مکس کر رہا مسالہ ساری چیزوں کو مکس کر کے یہ میں نے اس کو پیس لیا اور یہ اب ہم انٹ پہ ڈالیں گے اس کے علاوہ کوئی مرچ مسالہ اس میں نہیں جائے گا اب ہم اس کو میں پانچ منٹ کے لئے دم لگا دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دم بہت اچھا آ چکا ہے اس کو کھلے کھلے سے چاول بنیا خوشبہ بہت مزے کیا آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ سائیڈوں سے دیا دیکھیں اس طرح اٹھائیں کہ چاول ٹوٹی نہیں یہ چاول تیار ہے ویورس اس کے ساتھ میں نے زیرے کا رائطہ بنایا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنیا ہے امیل چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں